موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے مددے کی بات اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین بات آج اس مددے کی جو صدیوں سے زندہ ہے اور کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس حیوانیت کی ہم بات کریں گے جس کے چلتے ہزاروں لاکھوں ماسم بیٹیاں کبھی زندگی اپنی ختم کر چکی ہیں یا پھر اگر وہ زندہ بھی بچی ہیں تو تل تل کر گھنٹ گھنٹ کر مرنے کو مجبور ہے بات اس پیشاچکتہ کے جس کی وجہ سے سماج میں آج بیٹیوں کا کھلے آم گھومنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے وہ بیٹیاں جو پنجرے میں خید رہنے کو مجبور ہیں ماتن ماں باپ کی کریں گے جن کے گھر میں بیٹیوں کے جنم ہوتے ہی ان کے چہرے پر چنتہ کی لکیریں کھچ جاتی ہیں کہ یہ بیٹی ہمارے اس سماج میں کیسے زندہ رہے گی کیسے سروائف کرے گی درباگی کہیں گے اس بات کو کہ نربیہ کانڈ کو ہوئے سات سال ہو چکے اس دیش میں لیکن نربیہ سے لے کر حیدر آباد کی دشا تک کچھ نہیں بتلا کوئی چینجے سے سماج میں نہیں آئے سوچ میں نہیں آئے اور پتہ نہیں کیوں یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دشا کا کانڈ ہونے کے بعد بھی اس مدھے پردیش میں ریپ کی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں بڑا شرمناک ہے یہ اور سوال ہر ریپ کی گھٹنا کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اس پوری بیوستہ کا ذمہ دار کون ہے آخر کیوں بیٹیوں کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے کیوں ان درندوں کو کانون بن جانے کے بعد بھی سزائے موت نہیں مل پا رہی ہے اور کب تک ہماری بیٹیاں ان درندوں کا ایسے ہی شکار بنتی رہیں گی چرچہ اسی مدھے پر کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہل بحث نہیں ہوگی بلکہ ایک سارتھک چرچہ کی کوشش ہوگی تاکہ کوئی سمادھان نکلے ایک ویوستہ تو بنے جس میں بیٹیوں کے جن میں لینے پر کسی ماں باپ کو چنتہ نہ کرنا پڑے کسی بیٹی کے نوکری کرنے پر سکول کالج جانے پر ان کے ماں باپ چنتت نہ ہو اور یہ سماج ہمارا اتنا سرکشد بن سکے آج کوشش اسی کی کریں گے ہم شروع کرتے ہماری اس خاص پیشکش کھو لیکن اس کے پہلے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ ریپ کی وارداتوں سے دہل اٹھا دیش بلاتکار کی ماملوں میں اول مدھی پردیش کیول لندہ سے اب نہیں چلے گا کام بلاتکاریوں کو پھانسی دو سریا سولہ دسمبر دوہزار بار ہے وہ تاریخ جب دلی کی چلتی بسمک یوپتی کے ساتھ حیوانیت کی وہ گھنونی واردات ہوئی جسے سن کر شیطان بھی پناہ مانگ تھا جی ہاں یہ وہی نربھیا کانڈ تھا جس نے پورے دیش میں اُبال لاتیا تھا کئی دنوں تک سنسد ٹھپ رہی دیش بھر میں کینڈل مارچ نکالے گئے پیڑتوں کو پھانسی کی مانگ ہوتی رہی نربھیا فنڈ بنایا گیا بیٹھیوں کی سرکشہ کی جانے لگی اور ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اس دیش میں بلاتکار کی یہ آخری گھٹنا ہوگی کیونکہ اس سمائے پورا دیش جاگ چکا تھا لیکن سمائے گزرا اور کچھ نہیں بتلا پھر زندگی ڈھرے پر لوٹ گئی پھر ہر شہر ہر گلی میں ریپ کی وارداتیں ہونے لگی نربھیا کے ایک گنہگار کو تو دلی کی کیجری وال سرکار نے سلائی مشین بھی بھیٹ کر دی کیونکہ وہ درندہ ناوالی گھونے کی وجہ سے بچ گیا تھا خیر تب سے لے کر اب تک دو لاکھ سے زیادہ بلاتکار کی وارداتیں ہو چکی ہیں جی ہاں دو لاکھ اس کے بعد جب بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوئیں ان پر ملائم سنگھ سے لے کر کئی نیتاؤں نے اپنی گھٹیا رائے پیٹھ کی بلاتکاریوں کا بھی دھرم اور مذہب دیکھا جانے لگا ہمارے دیش میں کتھت بدھی جیوی لوگ بھی ایسے بلاتکاریوں میں فرق کرنے لگے یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر جسم کے بھوکے بھیڑیوں نے حیدرباد میں ایک سرکاری ڈاکٹر کو اکیلا پا کر کوکرموں کی نئی گاتھا لکھی ان حیوانوں نے اسے زندہ جلا دیا اس واردات نے دیش کو پھر جھگ جھوڑ دیا اور پورا دیش ایک ہو کر ایسے بلاتکاریوں کے لیے فانسی سے بھی سخت سزا کی مانگ کر رہا ہے جیہاں بھلے ہی فانسی میں دوشی کو موت مل جاتی ہے لیکن عوام کسی حیوان کو ایسی آسان موت نہیں دینا چاہتی کسی کی مانگ ہے کہ انہیں بھی زندہ جلایا جائے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں نپنسک بنا کر بھیڑ کے حوالے کر دیا جائے حیران نہیں ہو کیونکہ ایسی مانگ سنصد میں بھی اٹھی ہے ابھی حیدرباد کی گھٹنا کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ مدیپردیش کی سنسکار دھانی جبلپر میں جیل سے چھوٹ کر آئے درندے نے ایک نابالک کے ساتھ وہ خونی کھیل کھیلا کہ اچھے اچھے قاتل بھی سہن جائیں چوبیس سال کے سن کی قاتل نے پہلے تو ایک نابالک کے ساتھ ایک طرفہ عشق کیا اس کے ساتھ اشلیل حرکت کی پولیس میں شکایت کے بعد جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو جب وہ چھوٹ کر باہر نکلا اس نے آن لائن منگائے چائنہ چاکو سے اس نابالک پر اسی وار کیے اتنے وحشی تو جانور بھی نہیں ہوتے لیکن انسان ان سے بھی پتر ہو چکا ہے اس ماسوم کی آنٹھنیاں تک باہر نکال لی گئیں آنکھیں پھوڑ دی گئیں باہر لوگ دروازہ پیٹتے رہے لیکن اس خونی کو کسی کا خوف نہیں تھا یہ ماملہ پریم پرسنگ سے جڑا ہوا ہے دو ہزار انیس میں ہی تیس نو کو ایک تین سو چونون کا مقدمہ آروپی کے خلاف گوہل پر تھانے میں درج ہوا تھا جس میں تین سو چونون گھا اور پاسکو ایکٹ کی دھارہ لگی تھی اس میں اس کو جیل نرودھ کیا گیا تھا جمانت میں چھوٹنے کے بعد اس کا جو ابھی ہم نے پوستاج اس سے کی ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ پریسان ہمیں کرتے تھے اس کے گھر والے بار بار ڈائل ہنڈڈ بلاتے تھے اور ہماری مارپیٹ کرتے تھے جس کے چلتے میں پریسان ہو کر لڑکی کو چاکو گودھ اس کے ہتیا کیے سارے تتھ ہم کر رہے ہیں کیونکہ لڑکا کہیں بھی اس کو چوٹ نہیں لگی ہے اور جس طریقے کا سوانگ کر رہا تھا کہ وہ ماناسن ہے ہمیں اوکسیجن دینا پڑا لیکن ابھی جب پوری باڈی کو ہم نے میڈیکل میں چیک کروایا کہیں بھی اس کو خروج تک نہیں ہے ابریزن نہیں ہے تو یہ گھٹنا کرم کس پرسیتیوں میں ہوا ہے یہ جانس کا وشہ ہے ان دور کے پاس مہو میں بھی ہیوانوں نے پانچ سال کی معصوم کو نہیں بخشا ماتا پتا کے ساتھ سڑک کنارے سوہ ہی پانچ سال کی بچی کو درندہ اٹھا لے گیا اور دشکرم کیا پھر گلہ دبا کر مار ڈالا بچی کے شو پر چوٹ کے کئی نشان ملے ایک شخص کو پولیس نے سندھے کے آدھار پر حراست میں لیا ہے ان گھٹناوں کو دیکھ سن کر نہیں لگتا کہ یہ وہی دیش ہے جہاں ناریوں کی پوجہ کی جاتی ہے یہ وہی دیش ہے جہاں دیوی کی آرادھ نہ ہوتی ہے پولیس پرشاسن سرکار اور سماج سب ہی نے اپنے ناکاراپن کو صدھ کر دیا ہے ہر کوئی ایک دوسرے پر غلطی ڈالنے میں لگا ہے بینا یہ سوچے سمجھے کہ ان حیوانوں سے کوئی نہیں بچا بلاتکار کو روکنے کے لیے کسی سرکار کے پاس نہ کوئی ایکشن پلان ہے نہ کوئی کچھ کرتا نظر آ رہا ہے دوسری بات کہ بلاتکار کے دوشیوں کے لیے پھانسی کا قانون پاس ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے معاملے تیزی سے بڑھے ہیں اور اب ان دانووں کا علاج کیول برت دنڈ ہی بچا ہے بیور رپورٹ پترکا ٹی وی تو دیکھیں نربیہ سے لے کر دشا تک کی پوری داستان ہم نے آپ کو بتائی اس میں ایسی کئی بے نام غم نام لڑکیاں ہیں جو اس درد کو سہتی رہی اسے انصاف نہیں مل پایا وہ کبھی تھانے کبھی کوٹ کچریوں کے چکر لگاتی رہی اور سماج میں ایسے جو بھیڑیے نماز شخص ہیں وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں اور اسی لیے ایسی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہمارا ساتھ کچھ خاص میں وہاں ہیں سٹوڈیو میں ان سے آپ کا پریچہ کرا تے ہیں ہمارا ساتھ کانگریس پروکتہ سنگیتا شرما جی ہیں سنگیتا جی آپ کا سواغت ہے ہمارا ساتھ سواتی جوشی جی ہیں آپ بھی ساماجی کاریکر طرح میں ہم آپ کا سواغت ہے اور ہمارا ساتھ ایشوری پانڈے جی ہیں آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور ہمارا ساتھ کچھ ہی دیر میں جڑیں گی بی جے پی کے اور سے راج امالوی جی لیکن پہلا سیدھا سوال سنگیتہ جی دیکھئے سیاست نہیں کیونکہ جب جس کی سرکار رہی کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا جو کاریکال رہا اس میں ایک بھی ریپ کی گھٹنائیں نہیں ہوئیں مدھے پردیش اتنی شرمنہ کے ستتی میں ہے کہ چاہے بی جے پی سرکار رہی ہو چاہے کانگریس کی سرکار ہے آج ریپ کے معاملوں میں ہم نمبر ون ہیں اس سے شرمنہ تمگا کسی پردیش کے لیے ہو نہیں سکتا ہے چرچہ یہ ہے کہ نربہیہ سے لے کر دشا تک تو کچھ بدلہ نہیں لیکن دشا کے بعد بھی دیکھی آپ مدھے پردیش میں اور جب ہم خبر یہ پروگرام جب تیار کر چکے تھے ریوہ میں گھٹنا ہوتی ہے وہاں پر ایک لڑکا ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے پڑوس میں ایک لڑکی گیارہ سال کی جھاڑو لگا رہی ہے کل کی گھٹنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس گیارہ سال کی لڑکی کو وہ گھر کے بھیتر لے جاتا اس کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اور پھر بھاگ نکلتا ہے 18 سال کا لڑکا جو ٹیوشن پڑھنے گیا تھا یہ مان سکتا ہو گئی یہ لوگوں کی یواؤں کی اور ہمارے سماج کی سنگیتہ جی پہلا کمنٹ آپ سے دیکھئے دیپیش جی بہت ہی شرمناک لگتا ہے جب ہمارے دیش میں اور ہمارے پردیش میں اس طرح کی گھٹنا ہے ہمارے سامنے آتی ہے جب نیوز پیپر اٹھاتے ہیں یا ٹی وی چینل کھولتے ہیں تو اب سب سے زیادہ گھٹنا ہے اس طرح کی گھٹی تھوڑی ہے تو سماج کے اندر یہ دوش پرینام کیسے ہو رہے ہیں اور اس کا کارن کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے پہلے میں یہ کہوں کہ ہم سرکار کا دائیت وہ ہوتا ہے کیونکہ ورطمان میں بھی کانگریس کی سرکار ہے مدی پردیش میں اور جو ہم پچھلے انسی آر بی کے آکڑے دیکھے اور ابھی ہماری آٹھ سے نو مہنے کی جو سرکار ہے اس کے آکڑے دیکھے تو اس میں کمی آئی ہے کیونکہ سرکار نے کانون ویوستہ کو درست کرنے کا کاری کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے کی کس طریقے سے مدی پردیش پورے دیش میں نمبر بند تھا مہلا اپرادوں میں ریپ کیسز میں تو اس کو دیکھتے ہوئے مانینی مکھے منتری کملنات جی نے ابھی جو نردیش دیئے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گلز کالجز ہیں گلز ہوسٹلز ہیں وہاں پر مہلا پولیس تینات رہے گی اس کے پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب کالجز ہوتے ہیں وہاں سے مہلا بہار آتی ہے سکول کالج جہاں بھی گھر تک پہنچتی اسی بیچ پہ جو یہ ریپسٹ ہوتے ہیں یا جو اپرادی کس پہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ وہی سے انہیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم نے یہ سوچائے کہ یہ مہا پر ان لوگوں کو بندیش لگائے جائے ان کے اندر بھائی کا واتاورن نیرمیت ہو کیونکہ اپ رادیوں کی اپراڈی کسی چیز سے نیڈرتے وہ کانون سے بھی نیڈرتے وہ جانتے ہیں م Coشش کریں گے کہ اس طرح کے ایک بھی غٹوف قاتل نہیں سنگیتا جی اچپورے دیش کی مانگ پتا ہے آپ کو ہر کوئی ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ ریپسٹوں کو فانسی کی سزا ملے اور ابھی تک اس پر کچھ عمل نہیں ہو پا رہا ہے قانون مدھے پردیش کی شبرہ سرکار بھی بنا گئی تھی لیکن دیکھیں آپ کی ایک بھی درندے کو فانسی کے تختے تک نہیں پہنچا جا سکا جو ہمارے ذمہ دار ماننی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب قانون اپنا کام کرے گا دیا یاچکہ کا اپرادی کے پاس ادھکار ہوتا ہے آج ہم اس سے بالکل الگ بات کریں بی جے پی نے کیا کیا کانگریس نے کیا کیا نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہیوانیت ہے یہ رک کیوں نہیں رہی ہے دکت اس بات کی ہے سنگیتہ جی دیکھئے یہ ہماری ساماجک جاگروکتہ سے ہی مٹے گی سب سے پہلے گھر کے اندر پریوار کے اندر ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ سنسکار نرمیت کرنا ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ مہیلہ کا ریسپیکٹ کرے کس طریقے سے مہیلہ کو اپنی بہن کے روپ میں دیکھے اور کس طریقے سے اپنی سوچ کو بدلے یہ ہم گھر سے ہی شروعات کر سکتے ہیں اور سرکار اپنا کاری کر رہی ہے سرکار کو بھی ایسی جاگروکتہ لانے کے لیے پردیش میں اور سرکار کو کانون ویوستہ میں اور صدھار کرنا چاہیے جس طریقے سے آج دیش میں مانگ ہو رہی ہے تو جو دیش کی مانگ ہے اس کے انسار کانون میں جتنا کڑا بدلاؤ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے یہ چاہے کیندر کی سرکار ہو چاہے مدی پردیش کی سرکار ہو اس چیز کی مانگ ایک مہیلہ ہونے کے ناتے ہم سبھی کر رہے ہیں اور بلکل میں چاہتی ہوں کہ اس سے بھی کڑا کاری کروں کو اور سکتا ہے لیکن سنسد میں اگر کر آپ نے کاروائی دیکھی ہو تو راج سباو چاہے لوگ سباو ہر مہیلہ سانسد نے راجو جی میں مرسہ جڑ گئے بہت سوالگا تھے میں ہم آپ کا ہر مہیلہ سانسد نے یہ کہا کی اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ صاحب لنچنگ بھی اب تو منظور ہے کہ ایسے درندوں کے ساتھ اسی طرح کی اہوانیوں تو تب شاید وہ جو ایک جس کے من میں بھی بیٹھا ہے کہ مجھے بھی اگر موقع ملا تو میں بھی ایسا کروں گا وہ سہم جائے وہ ڈڑ جائے وہ خوف میں آ جائے لیکن ایسا ہو کیوں نہیں پا رہا راجو جی آپ کی شیورہ سرکار نے بھی کانون تو بنا دیا لیکن عمل میں کیوں نہیں آ پا راج کے اندر میں مودی سرکار ہے پھر دیکھیں راجنیتی نہیں لیکن ذمہ داریوں کی تو بات کرنا پڑے گی نا تو اٹھکا ہوا ہے معاملہ سالوں سے دائے آیا چکا میں پڑے ہوئے یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو اہدر آباد میں پکڑے گئے چار آروپی ان کو صاحب مٹن بریانی رات کو کھلائی گئی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے جب آتی تو خون خون اٹھتا ہے کہ ایک لڑکی کو چند گھنٹے میں موت کے گھاٹ تار دیا اگر اس کے ساتھ اتنی حیوانیت ہوئی اس کو ہم کہیں شبدوں میں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کسی کے اس پر جب گزری ہوگی کہ اسے زندہ آگ کے حوالے کر دیا اگر اسے شراب پلا کر کے چار چار درندوں نے نوچا بس کیا کہیں سیادہ لیکن پھر بھی اگر یہ بلاتکاری اتنے بے خوف ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تو پھر راجو جی کس کی ذمہ داری ہے جی پیش جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت ہی سمویدن شیل وشہ ہے جس پر ہر کوئی دہل گیا ہے اور ایوال ایک گھٹنا سے نہیں اس کے بعد بھی وہ رکی نہیں ہے لگاتا جاری ہے کل بھی ہم نے دیکھا آج بھی ہم نے دیکھا اور دربھاگ کے کچھ چیزوں میں مجھے دیکھنے میں جو آ رہا ہے تو میں بھی سوچنے پر اس بات پر مجبور ہو گئی وہ بیٹی دو مہنے کی بھی ہے وہ بیٹی چار سال کی بھی ہے وہ چھ سال کی بھی ہے وہ اٹھرہ سال کی بھی ہے وہ ستنہ سال کی ہم وہی ستھی آپ دیکھیں کہ دس بارہ سال کا بھی so ہی نویو Buch ہے لیکن وہ دو مہیں کی بیٹی کے ساتھ چار مہیں کی بیٹی کے ساتھ اس تارے کی حرکت کرتا ہے تو وہ نا والے گو میں لنسک ہوا جاتی ہے مجھے لگتا ہے بلادکار بلادکار ہے اور ایک بار اگر کوئی چیز پرمانت ہوتی ہے تو سب پرمانوں کے آدھار پر پھر تو اپیل کی بھی گنجائش ختم کرنی چاہیے تو اتنی ضرورت ویوستہ ہونی چاہیے کہ کوئی نردوش نہ فسے اور کوئی دوشی نہ بچے بلکل لیکن دیکھیں اپنے وہی کہا کہ ہم نے پورے مربیہ دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار انیس تک کا حال بتایا اس بیچ میں راجو جی تو دور یاد ہوگا کہ راشواتی بھون تک میں لوگ گھسنے کوشش کر رہے مطلب اتنا غصہ تھا اتنا آکروش تھا لوگوں کے بیچ من میں لیکن ہم نے بتایا کہ پھر سب تھنڈا پڑ گیا پھر دو لاکھ بلاتکار ہو چکے اس دیش میں دو لاکھ بلاتکار مطلب سمجھ سکتے ہیں ہم کی اس کے بعد بھی پھر اگر ہیدر آباد کی گھٹنا نہیں ہوتی تو سب چل رہا تھا مدھر پردیش کے آج کے ذکر نہیں چکے ہیدر آباد میٹرپولٹین سٹی ہے اور جتنی ان رشن ستا سے وہاں پر ہو لیکن اس کے بعد آپ جملپور کی گھٹنا دیکھی کہ ایک درمدہ گھستہ سی واہر کرتا ہے آتڑیا باہر نکال دیتا ہے اور پھر بھی اگر ہم صرف چرچہ ہی کر رہے تو بڑا ہمیں لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے پھر چار دن مدہ ہوا میں رائے گا پھر سب تھنڈا ہو جائے گا پھر سب اپنے کام پھر لڑ جائیں گے یہ راجو جی کب تک چلے گا سلسلا مجھے لگتا ہے دیپیر جی میں سنگیتا جی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہمیں ساماجک جاگرکتا کی بھی احشکتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شوشل بائکوٹ کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بیچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ برتکشا نہ کریں کہ جس میں میرے بیٹی کے ساتھ ہوگا اس میں بے کرو کسی بھی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہ سب بھومی کام ہے ہم سب کو آنا پڑے گا دلوں سے اوپر اٹھ کے مذہب سے اوپر اٹھ کے قوموں سے اوپر اٹھ کے کیول کسی بیٹی کی بیزتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ملاتکار ہوا ہے اس کی دردشہ ہوئی ہے یہ سب وشاہ کو دھیان میں رکھ کر جاگرکتا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں تک جانا پڑے گا کیونکہ یہ دو دشہ ہوں کی یاترہ ہے ایک دشہ کی یاترہ تو وہ ہوگی جب ہمیں پریواروں میں سانسکار لانا پڑے گا جو سانگیتا جی نے کہا تھا وہ ایک جاگرکتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو دو ہلاک کا آپ نے آنکڑا بتایا ہے یہ بہت دور بھاگے پون ہے لیکن اگر آپ اس کا وشلیشن کریں گے تو اس میں سے کتنے پرتیشت ہے جو پریوار کے اندر ہو گیا جو کسی چاچا نے کیا جو کسی ماما نے کیا جو کسی بھوا کے بیٹے نے کیا جو کسی کزن بھائی نے کیا تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ کئی بار شرم ہیا کے چلتے ہم لوگ اس کو پریوار میں دبا جاتے ہیں کہ چھوڑو اس بچی کو دبا دیا جاتا ہے اس کو شانت کر دیا جاتا ہے تو اس چیز پر بھی ہم کو مکھر ہونا پڑے گا اور اگر کوئی بیٹی کتنا بھی بڑا ہو کتنے بھی رسوخ رکھتا ہو کتنا بھی دنمانوں کتنا بھی بڑا پاور رکھتا ہو یادی وہ بلاتکاری ہے تو بلاتکاری ہے اور اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سوشل بائیکارٹ کی بھومکہ میں پورے سماج کو آنا پڑے گا اور اس بات کی شروعات ہم بہنوں کو تو کرنی چاہیے بلکل تو دو اس طرح پر لڑائی لڑنی ہے ایک لڑکی کو اپنے گھر کے اپنے آس پاس کے پریویش میں لڑنا ہے تو دوسرا اگر وہ نوکری کے لیے پڑھائی کے لیے سوٹی جی آپ نے کافی دیش کے قیصوں میں آپ نے دورے کیے ہیں ایسے ایسے موقعوں سے بھی دو چار ہوئی ہوں گی جب آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے یہ جو آج استحتیاں ہیں سوٹی جی مجھے کچھ زیادہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن پہلا کمنٹ کی کیا لگتا ہے اکناری ہونے کے بعد آپ کو کی یہ جو اگر ہو رہا ہے سماج میں کیا کہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر سے بچے لڑکیوں کو سپیشل ہی کہ یہ بتا جاتا ہے کہ لڑکوں کے برابری میں نہیں ہوں کہیں نہ کہیں اسے دکھا جاتا ہے کیونکہ شروع سے اگر اتنی سٹرونگ ہوتی ہے تو باہر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو حد بھی لگا دیا جائے اور باقی سوشیل میں یہ ہے کہ جیسے ابھی دلی میں عورتوں کے لیے ایک الگ سے بس ہی یہاں پہ بھی کچھ اس طریقے کا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بسوں میں بھیڑ میں لڑکیوں کو جو سائن کرنا پڑتا ہے جیلنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں تھوڑی کمی آئے اس کے علاوہ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سال ڈیفنس بھی انہوں کو سکھایا جائے کیونکہ کبھی بھی ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے گوورنمنٹ سکول میں یا جگ کی بستی میں یہ ساری چیزوں کی جا دیکھا جاتا ہے کی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہے تو وہاں پر اویڈنس کی مطلب وہ لگا دیں کہ اس کو سمجھیں بچے جاہے کہ وہ فادر ہیں چاچا ہے یا پڑوسی ہیں یا ماما ہے ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کم سکم اپنے لیے اویڈنس بنا سکتا ہے بچہ لیکن اس کو لے کر کوئی چنتہ ایسا آپ کو دکھتی ہے کہ سرکاروں کو کوئی چنتہ ہے سماج کے لگوں کوئی چنتہ ایسا کچھ لگتا ہے یہ بات تب تک ہے جب تک خود پہ نہیں آتی ہے دوسرے کی بیٹی کو کچھ ہوا ہے تھوڑے دن کے لیے مومبتیا لگا دی باقی اسی لڑکیوں کو نو را تک نو دینوں تک ان کی پوجا کریں گے اس کے بات کیا ہو جاتا ہے سماج کو کسی کو نہیں فرق پڑتا ہے سواتھی جی پولیس کی بھی ہم بات کرنا چاہیں گے دیکھیں ہیدرباد کی کیس میں کیا ہوا وہاں کے منتری کہتے ہیں کہ سب پولیس کو فون لگانا چاہیے تھا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو بھی لگایا تھا لیکن کوئی ریسپونس ایسا ٹھیک سے ملا نہیں تھا آپ کا نمہ کیا کہتا اگر ایسے معاملوں میں لڑکی گھبراتی ہے پولیس کے پاس جانے سے پہلے وہ کیا سوچتی ہے کچھ ایک چیزیں جیسے فلموں میں جیسے ہیرو بتایا جاتا ہے پولیس کو اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کئی بار عورتوں کو لگتا ہے کہ کئی پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں ہیلپ نہیں کرتے ہیں ان کا شوشن کرتے ہیں تو وہ سوچتی کہ کہاں جاؤں میں بہن کے پاس جاؤں یا پولیس کے پاس جاؤں تو بیٹا رہے کے گھر پر فون کر کے بتا دے کہ میں ایسا ایسا ہو رہا ہے پرابلم ہے میں کیا کروں پولیس کے پاس جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ تین سے بچے وہاں چار مل جائیں گے اور ہوا بھی ہے مادی پردیش میں سی کئی گھٹنا ہو چکے ایشور جی کانون پہلے با تھوڑا سا بات کریں گے بھائی فہاسی کا کانون بھی ہو گیا پاس راشت پتی کے پاس سے کئی دہیا یا چکائیں بھی خارج ہو جاتی ہیں پھر بھی اس معاملے کو کیوں لٹکایا جاتا ہے اور کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ایسے دھرندوں میں کوئی خوف پیدا نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں دیپیس جی پہلے تمہیں سمجھ جتنی بھی پیڑیتائیں سب کو سردانجلی ویکت کرتا ہوں میں دوسری چیز میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کانون جو ہمارے بھارت کا کانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حالکہ ایسے موقع پہ کانون کی بات کرنا نیاوچت نہیں پھر بھی کانون سمجھدان ہے ہم سب سمجھدان کی نیچے ہیں کانون کہتا ہے کہ سو دوشی جو ہیں وہ بچ جائیں لیکن ایک نردوس کو سجا نہیں ہونی چاہیے یہ لکھت بات ہے کانون کی لیکن ان معاملوں میں جہاں کی گنہ کار نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے تو اس کا اور ان کے خلاف ایویڈینسز مل گئے ہیں کیول سرکمٹینسل ایویڈینسز نہیں ہیں وہ پکتہ ثبوت ہیں اس کے بعد لمبا ٹرائل لینا یہ نردوس بلکل گلت ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ نردوس بہت ہی گلت ہے کیونکہ فاسٹ ٹریک کوٹو کا جو گھٹن ہوا ہے اب جیسے ابھی نرویہ کی بات آپ کر رہے تھے نرویہ میں دوشیوں کو فانسی دینے کی بات کو لٹکا دیا گیا کہ ہمارے پاس ابھی جلاد نہیں ہے یہ دیکھیں سات سال سی جیسے چھوٹا سا بہانہ بنا کے ہمارے پاس جلاد نہیں کل کی کوئی اور کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے جیسا بھی آپ کے اس میں میں بائیو میں بھی دیکھ رہا تھا اس میں وہ دکھا رہے تھے پوری تھیوری کی وہ سلائی مسین دے دی ساری چیزیں میں کسی پارٹی اور کسی اس کا پکشدھر نہیں ہوں دیپیش جی میں سن دو جات چھے سے نوکری کرنا چالو کیا تھا تب سے آپ کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے جتنے پرچت ہیں ہم نے تب سے ہمارے مطروں نے مل کے ہم نے سب نے ایک سنگٹھن منایا تھا اور سنگٹھن کوئی ریجسٹر نہیں لیکن ہم نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم جہاں بھی میں ہر بار بتاتا ہوں یہ بات اور اس بار پھر بتا رہا ہوں کہ جنتہ تک یہ بات پہنچے ہر جگہ لڑکی کا پریجن نہیں ہوتا ہے میں دس منٹ ایک بار میں آپ کے ہاں آنے میں بیس منٹ لیٹ ہوا تھا آپ نے پوچھا کیوں تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ بچی ہیں اسکول سے نکل رہی تھی میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا جب تک کہ ان کے گارجین نہیں آگئے ہم نے یہ نرنے بنا رکھا ہے ہمارا سو پچاس کے لوگ ہم یہ کرتے ہیں اور اس کو ہم آج پچھلے تیرہ سال سے فالو کرتے آ رہے ہیں ہم اس پر پیسے بھی خرج کرتے ہیں اپنے دوستوں کو جیسے کسی کے پاس بھائی کھڑے ہو جا وہاں تجھے اولا بک کرا دیں گے یا تیرے لیے پیسے بھیجوا دیں گے کچھ کر دیں گے تیری گاڑی وہاں پہنچنے کی سبیدہ کرا دیں گے جو بھی ہے ساری چل لیکن آپ بھلے وہاں جا کے ان کی مدد نہیں کر پاؤ ان کو بول نہیں پاؤ کیونکہ یہ جتنی بھی گھٹنا ہے ہو رہی ہیں یہ مدد دینے کے نام پہ ہی ہوئی یہ گھٹنا تو نہیں مدد کرو لیکن اس سمیہ تک وہاں کھڑے رہو جب تک کی کوئی رسپونسبل پرسن نہیں آ جاتا میری میں بھی ایک بچی کا پتہ ہوں میری دو بھانجیاں ہیں میں ہمیشہ اس چیز پر بل دیتا ہوں سنگیتہ دیدی نے بھی کہا کہ سماج جب تک ہم ایک دوسرے کے آدھار نہیں بنیں گے پولیس کانون کچھ نہیں کر سکتی پولیس کو تھوڑی پتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد ہم کو خود نو سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوگا کیا ہونے والا ہے تو ہر چیز میں آپ پولیس اور اس کو اٹے ٹائم کیا گھٹنا اور جو یہ بدماس جو کرمنل ہوتے ہیں جن کے دماغ میں چل رہا وہ ہر چیز میں آپ دیکھئے ساری گھٹناوں میں ریکی بہت مطپورن ہے اور جیسا کی میں آپ بتا ہوں وہ پوری ریکی کرتے ہیں کہ کہاں کب جانا ہے کون سی سونسان جگہ ہے ساری جگہ ہے ہاں ایک چیز میں پولیس کو بلکل مطلب بلندر ان کا دوش ہے جو سب سے بڑا دوش ہے کہ اٹے ٹائم فریاد نہ سننا بھوپال گینگ ریپ میں بھی یہی ہوا ساری چیزیں ہی میں خود سویم ایک پیڑیتا کو لے کر گیا تھا ایک معاملے میں آج دنان تک اس لڑکی نے پیٹ دکھا دی پیچھے اڑ گی بیچاری اس کو اتنا پریشان کیا ایون سی ایم ہیلپ لائن میں سی ایم ہیلپ لائن آپ کہتے ہیں چاہے بھاچپا کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی سرکار ہو ایون سی ایم ہیلپ لائن میں تھانے تک کا نام الگ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تھانہ ہے آپ یہ گلت جانکاری دے دی جاتی ہے وہ سب سے بڑی بلندر مسٹیک ہے پولیس والوں کو بھی سوچنا ہوگا یہ کی ہمارے پریوار کے ساتھ ایک پولیس والے کا بچہ مارا سب نے چھاتی پیٹ لی دلی میں پولیس والے پیٹ گئے تو سب ارے پولیس کے ساتھ یہ ہو رہا آپ کے پاس جب کوئی پیڑک پہنچتا یا کوئی آپ کو فون کرتا ہے تو تتکال اس پر رسپونڈ کرنا چاہیے آپ کو جس سے کہ یہ گھٹنا نہ ہو دیکھیں ایدرباد میں بھی یہ ہوا وہ کہنا نگے کہ آپ کی لڑکی بھاگ تو نہیں گئی ہوگی اس پرکار کی گھٹنا بتائیے دوسری چیز میں یہ دپیج بھائی آج برا لگے بھلا لگے مجھے یہاں اس یہاں سے اٹھا کے پولیس چاہے جیل میں ڈال دے لیکن میں ایک بات بہت ہی سپشت روپ سے کہنا چاہوں گا سمست ماتاو بہنوں سے کہ بھئیہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹا ہتھیار ضرور رکھو اپنے سیفٹی کے لئے رکھو چاہے بعد میں آپ کے ہاتھ سے ہتیا ہی ہو جائے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹا ہتھیار رکھئے پیپر اسپری آتا ہے ابھی میں دلی گیا تھا کچھ سمیں پہلے ادھکتم میں میٹروں میں سفر کر رہا تھا میں نے دیکھا وہاں پہ کئی بچیاں ایسے سامنے بیٹھی کچھ میری سٹوڈنٹ بھی تھی جب میں پروفیسر تھا میری سٹوڈنٹ تھی کچھ ہوں ان کو میں نے وہ بتایا انہیں کی سر یہ پیپر اسپری یہ کالی میرچ کا اسپری یہ میرچ کا اسپری یہ ہم رکھتے ہیں اپنے پاس تو میرا یہ کہنا ہر بچی اپنے پاس ایک چھوٹا اور پولیس کو یہ سمجھنا چاہیے ابھی جیسا میں ان کا بیان سن رہا تھا جوالپور اسپی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شبدہ والی سن رہا تھا میں ایک ادھکاری کیسے سبدا والی نہیں ہونی چاہیے یہ پریم پرسنگ کا معاملہ ہے ارے اس بچی کو کچھ پتہ ہی نہیں پریم پرسنگ کا کیسے اکترف پریم پرسنگ کا معاملہ کہہ سکتے اس کے بعد ابھی ہم جانچ کریں گے کین کنڈیشن میں یہ ہوئی آپ ایک طرف کہہ رہے ہو سوانگ رچ رہا تھا دوسری طرف وہ ایک بار 354 میں نرد ہو چکا ہے جیل جا چکا ہے بھائی وہ آپ اس کو نابالک بتا رہے ہو ستر بار ستر بار ستر بار مطلب پریمی تو نہیں پہنچائے گا تو میرا کہنا ہے کہ ایسے عدیقاری جو کی آج میڈیا کے سامنے میں مانتا ہوں میڈیا کے سامنے آ کر جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت ہی مطلب موڈیفائیڈ کر کے اور بلکل کوئی ایسی چیز نہ نکلے جو کی اس کے باوجود ایسے سبدوں کو پریوب کرنا مطلب آپ کی مانسکتہ میں وہ بیٹھ چکا ہے افسرسائی آپ کے دماغ میں گز چکی ہے اس چیز کو ہٹانا ہوگا اور ہر پیڑک پیڑتا کی جگہ آپ کو یہ رکھنا ہوگا کہ وہاں ہمارے پریوار کوئی صدست سے ہوتا تو کیا ہوتا میں سوشل میڈیا پر دکھ رہا گصہ وہ آشواری کی بھائی کمان باتیں ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ لیکن لوگ کہتے کہ ان کے ساتھ ہوگا تب شاید ان کو پتا چلے گا دیپیج بیا سوم ناج چٹر جی جی تے لوگ سب عددیک تھے ان کی بیٹی کا پرس چھن گیا ٹرین میں اگلے اسٹیشن پر چور کا کل خاندان تک ارسٹ ہو گیا ٹھیک نا بہت ساری چیز ملائم جی بیان دیتے ملائم جی بیان لڑکے لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے ایک بیوکوب بیان دیتا ہم نے بھی سائیبر میں اس کی کمپلین کرنے کہو کہ ابھی میں آ رہا تھا جب راستر میں نے ایک سوطہ سنگیان لے سکتا پرالی جلانے کے معاملے میں سوطہ سنگیان لیا جا سکتا بیٹی جلانے کے معاملے میں سوطہ سنگیان نہیں لیا جا سکتا تو یہ بہت سوطہ سنگیان لے سکتے لیکن کیونکہ اس میں کوئی ہائپ نہیں ہے دہی ہانڈی میں لے لیجی سوطہ سنگیان سب میں لے لیجی لیکن اس میں کوئی ہائپ نہیں کسی بچی گئی آپ کا کچھ جان رہا ہے تو میں اسی لئے بار بار کہ رہا ہوں دی پیش جی جی میں آج مطلب بہت زیادہ اندر سے کبھی ایسے سب میرے مو سے آپ نے سکھو رہی ہوگی آپ کے ہاتھ میں پتھر آرہا جو آرہا اس کا اپیوک کریے اور اس کے بعد چلنے دیجئے کانون جب اپرادی کے لئے کانون چل رہا تو آپ مرکشہ میں بھی چلے میں اپنے گھر میں یہ مانسکتہ بدلنی پڑے گی آپ کو اسرائیل کا اک ادھارن یاد ہوگا امریکہ میں پسٹل لوڈ کر کے تین چال لڑکیوں پر پسٹل ماؤنٹ کر دیا تھا تو ایک اسرائیلی لڑکی کا ویڈیو وائرال ہوا تھا اس نے ایزولٹ تان دی تھی ان کے اوپر تو وہ بھاؤنہ اس کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا دیس کیول اور کیول ہیروینوں کا دیس نہیں ہمارا دیس سچنڈیوں کا دیس ہے بچیوں کے اندر یہ بھاؤنہ ڈالنی پڑے گی بچیوں کو کہیں کوئی کہتا ہے پچھڑے ہیں سنگیتر جی سرکار کے لیول پر کیا آپ کو نہیں میں تمام ایسے شہروں میں جو صرف جس میں لیڈیز بھلے گھاٹے میں چلیں میں کہہ رہا لیکن ایسی ویوستہ ہو جس میں کوئی مہیلا کوئی یوٹی کوئی لڑکی بے خوف ہو کر کے بیٹھ سکے اس کے لمبے روٹ رکھے جائیں کیونکہ بھوپال اتنا تیزی سے پھیلتا جا رکھ کسی کو گاندھی نگر سے روشنگ باد رول آنا تو اس کو کم سے بس جس میں مہیلا کنڈکٹر و مہیلا ڈرائیور ایسی کم سے کس تو ہو ویوستہ کیا ایسے چیزیں نہیں کی جا سکتی سنگیت ہیں تو اس کو سب سے پہلے کانون میں بدلاؤ کر تتکال جو بلات کاری ہے اس جیسے کانون میں اس کو تتکال ہٹا دینا چاہیے بلات کاری مطلب بلات کاری تو اس کے لیے یہ کانون وں میں اتنی سارے دیا یا چیز ہونی نہیں جائیے یہ کانون میں بدلاؤ ہونا چاہیے پھر ابھی ایشور پانڈے جی نے ایک بات کہی ہماری بچیوں کو کم سے کم ایک چھوٹا سا ہتھیار یا کوئی ایسی سرکشہ کی درشتی سے کوئی سامان بیگ میں رکھنا چاہیے تو اس کے لیے بھی کانون سرل بنانا ہوگا اور کانونی طور پر یہ کہنا ہوگا کہ یہ مہلائیں پرس میں آئیٹم رکھ سکتی ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے جب مہلائیں آئیٹم رکھ کسی شاپنگ کامپلیکس میں جاتی تو وہاں رکھ لیا جاتا بیک چیک کیا جاتا ہے ہم چاہے کسی بڑے ہسپیٹل میں جائے شاپنگ کامپلیکس میں جائیں یہ کئی ایسی جگہ جاتے ہیں جو سارویجنک جگہ ہیں مہا پر یہ سامان ہمارے بیک سے نکال کے الگ رکھ 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 جاتا ہے تو وہ الاوڈ ہونا چاہیے یہ بھی کانون میں بدلاؤ کر کے کیونکہ یہ جنتہ کے بیچ پہنچنا چاہیے ان اپرادیوں کے بیچ پہ یہ بات پہنچ چاہیے کہ اب مہیلاؤں کے بیگ میں چاکو رہتا ہے اب مہیلاؤں کے بیگ میں کوئی سرکشہ کی درشتی سے کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے ہمیں بھی ان کے اندر بھی بھائی کا واتور نرمیت ہونا چاہیے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سماج میں آنا چاہیے کیونکہ اب ہمیں ساماج بدلاو کی آوش کی جیسا آپ نے بتا ہے کہ نربھیا کے بعد دو لاکھ ایسے کیسے ہوئے ہیں تو وہ دو لاکھ کیسے ہم نے سارے نہیں پڑے ہیں پر تو کئی بار اگر کوئی پورش کسی محلہ کو غلط نظری سے کسی بچی کو غلط نظری سے دیکھتا ہے تو میں بھی دو منٹ رکھ کر اس سے آئی کانٹیکٹ بنا کر اس کو یہ ثابت کرتی ہوں کہ آپ اسے غلط نظر سے دیکھ رہے ہو نا یہ میں دیکھ رہی ہوں اس اس کے اندر یہ ڈر کی بھاونہ آج تھی کہ انہوں نے مجھے دیکھ تا ہو دیکھ ہے مطلب میں اپنی آنکھوں سے یہ بول دیتی ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو ساماج بدلاؤ کے ساتھ ساتھ لیکن دیکھئے بہت ساری چیزیں ہیں آج کیا ہوا ہیدر آدھ کے ساماج زمداری تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو کانونی اور پرشاسنک ویوستہ ہیں ان کا ہم کیا use کر رہے ہیں کس طریقے سے فنڈ کھڑ چھوڑا ہے راجو جی آپ کے سمائے سام نربیہ ٹیم بنا دی گئی جاتی تھی دو چار دن پارک میں بیٹھے مجنو پہ لاتھیاں چلی وہ سب چیزیں ہو پریمی جوڑوں کو خدیڑا گیا وہ سب تو ہوتا گیا لیکن نام کا ہے کہ سکول کے باہر آپ کھڑے ہو جائی نہیں ہوگا ساب چھوٹی کے اس کو لگنے کے سمائے کھڑے ہو جائی وہ نہیں ہوگا صاحب یا واقعی جہاں پہ لڑکیوں کو ضرور تھے وہ نربیہ پیٹرول ٹیم کہا گئی وہ پتہ نہیں چلتا یہ دونوں سرکاروں میں راست سنگیت جب جائے گی اس سے پہلے یہ نہیں تھی پر کمال جی نے اس بات کو کہا ہے مکھے منتری جی نے کہ سنگیت جی نہیں ہو رہی ہے ابھی کئی کئی کالجز کے بچے ہمیں پرسو ملی تھی گارڈن میں ٹی وی شو تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کالجز کے سامنے مہیلہ پولیس رہتی ہے تو کیونکہ اب ایسا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مدی پردیش اول ہے سب اپراد کے ماملوں میں اور اس کے راوز سرکار کو بھی جاگ رکھتا بھی چلانے چاہیے بطلب میں ہماری سرکار میں کہ رہا ہوں پولیس آپ کسی تھانے میں چلے جائیے پولیس کو ایک اپراد کا نام پتہ بھوٹ بھوش اس سب پتہ رہتا ہے لیکن پولیس کی اچھا ہوتی تو صاحب کام کرتی نہیں ہوتی تو نہیں کرتی دکت یہ ہم اس پولیس کو کب ذمہ دار بنائیں گے راجو جی آپ اس کا جواب دی جی مجھے تو اس میں دو باتیں بھر پون لگتی ہیں کہ ہم پولیس سے اپیکشہ بہت ساری کرتے ہیں اور بہت سارے کام ان کے جیمعے ہوتے ہیں میں ان کا پکشہ نہیں لے لیکن ماں نے بھی جرور رکھنا چاہوں گی کتنے سارے کام ہم ان سے لیتے ہوں ساری اپیکشہ لیکن اگر ہم دھیان سے دیکھ ہیں تو تھانے میں جو اپستت پولیس بل ہوتا ہے وہ آوشکتہ کے انروپ میں نہیں ہوتا تو یہ بڑھانے کی کس کی ذمہ داری راجو جی سرکار کو جنت پولیس بھرتی کی باتیں سالوں بتاتے ساب اتنے پند کھالی ہیں دیپیز جی دیکھیں پولیس بھرتی کی بھی آوشکتہ نہیں ہم 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 کم سے کم پچاس لوگ لگے ہوں پچاس سپاہی لگے ہوں اس بھیکتی کہاں کوئی کھانا بنا رہا کوئی جھاڑو لگا رہا کوئی پوچھا لگا رہا بھائی اس بل کو فری کری کری لیکن ہم جانتے تھے کہ کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ سرکار اس معاملے میں بلکل بیک پوٹ پہ چلی جاتی ہے اس پہ کیا ہوتا ہے آج آپ کسی کو گاڑی چالک آپ کونسٹیبل کی تیس سرکار کی بھائی آپ نے سرکار کی بات کہی ہے تو میں اس منسا کو بھائی ہٹائے جائے نا سرک پہ ہاتھ لگا دے گا یا کسی نیتا پہ لگا دے گا اتنے جن سمار ایک نیتا کو کوئی کچھ بول دے تو ہجار اجار لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو ہجار ہجار کی ریلیا نکل جاتی ہیں ان کو پچاس سکیورٹی گاڑ کی جرت ہے کی اپنے سمرت کو رکھو نا وہ پچاس پری ہوں گے تو کہیں نہ کام کریں گے جو ساسن کا پیسہ جا رہا رہا ہوں میں اس سے سے کئی موقعوں پر ہوا جو ڈال انڈیٹ کے کرمچاریوں جو 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 انہوں نے گلا تھرکت کی ایسا کئی موقع پر دیپیس جی کی وال آج کی ڈیٹ میں بھوپال سہر کے سبھی تھانوں کے رات میں دس سے لے سبھا چلے جائے سی سی ٹی وی پھوٹیج مانتری جی مانگا کے دیکھ لے اس کے بعد ان کو سمجھ میں آجائے چاہے سی رات جی رہے ہو چاہے کمال نا جی رہے ہو رات کے سمجھ پتہ نہیں کون سا بھوٹ سوار ہوتا ہے پلیس نہ مدد کے گینگ ریپ کی گٹ نو بج رات کے بات ہوئی وہ کوئی نہیں گیا جبکہ سب چاہتے پیدا ہو جائیں لیکن سب کہتے سب پڑوسی گھر میں پیدا ہو ٹھیک آپ لوگ سایف جی جی میں کرتے ہوں گے لیکن جو اگر کچھ ہو بھی راؤ گا سڑک پہ چھپ 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 پچڑے پڑے سوال بھی سوال جس زمداری ہے جس کے لئے باقاعدہ اس کو تنخواہ ملتی ہے جس کے پاس پاور ہے اس چیز کے وہ کھر اپنا کام کرے گا ہم سسٹم کیوں نہیں صدھار پارے سنگیتہ سوال نہیں اٹھے گا بلکل سسٹم میں صدھار ہونا چاہیے جس ابھی بتائے کہ کئی جو پولیس سرکار ہیں تو اس طرح کے سجھاؤ اور سجیشن جو بھی ہیں وہ سرکار کو دینا چاہیے اور سرکار اس پر عمل کری کہ میں اس بات سے آپ کو اشوست کرتی ہوں کہ ہماری سرکار ان چیزوں کو لے پوری طریقے سے وچن باتے ہے کہ ہم جو سارے کاری ہیں جاہے سامتھ جی کاری ہو یا سرکار سے ریلیٹیٹ کام ہو وکاس کے کاری ہو ہر کاری میں تیجی سے کاری کر رہی ہے اور مانی مکھے منتری جی کے سامنے جب سکتے ہیں تو اپنی بھاونا کو پرکٹ تو اسی طریقے سے کریں گے ہم خود بھی محمدتی لے کھڑے ہوتے ہیں کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ گمیرتا سے سی ایس پی سی یا ڈی جی پی سی اگر آپ چرچہ کرتے آپ یہ پوائنٹ رکھی سی سی پی سی آج جو لوگ خود کو کہتے کہ ہم ساماج سنگتھن سے جڑی ہمارا سنگتھن چلتا ہمارا NGO چلتا ہے تو یہ ساماج کے لیے چلتا جیسے MGO ہیں جو لاکھ روپے ڈکار جاتے ہیں میں کہہ رہے ان کو پیسے پیسے میں کہہ یہ کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جسے جو ابھی پانڈے جی جو چیزیں فیس کر رہے ہیں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سرکار لیول تک نہیں ہے پر انہوں نے گراؤس روٹ پر جا کر ایک ٹھیک ہے جو کر رہا کر رہا لیکن میں پولیس کو ان کا ذمہ دار بلائیں گے انہوں نے جو سجھاو دیئے ہیں اگر یہ سجھاو سرکار تک پانڈے جی کے مادہم سے یا پانڈے جی کے ساتھ ہم خود جا کریں ایک تین سال کی بچی کے ساتھ اب میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا بولتا ہوں ایک تین سال کی بچی کے ساتھ ایک سکول میں بلاتکار کی گھٹنا ہوئی پترکہ نے فرنٹ پیج پہ چھاپا اسکول مالک نے اس کو بچانے کا پریاس کیا ہم نے تھانہ پروباری کے ساتھ مل کے ہم نے کہہ دیا تھا کہ بارہ گھنٹے میں اگر آپ اروپی نہیں پکڑا گیا تو ہم موچھ مڑا کے گھومیں گے ہم نے بارہ گھنٹے میں مدد کر کے اروپی کو پکڑوایا ہے اس کے بات سنیے مکہ منتری جی اس کو ایوارڈ دیتے ہیں کمال ناج جی سیوراج جی اس کو ایوارڈ دیتے ہیں اس کو بلا کے مہمہ مندن ہوتا ہے اس کا ہم نے حجار ٹویٹ کیے آپ کو میں ابھی ٹویٹر دکھا دوں گا بچوں کے سر پیسے لائنے جا رہے ہیں بچوں کے اتنے خطرے کوئی ویریفیکیشن نہیں اٹھار اٹھارہ سال کے لڑکوں کو سترہ سترہ سال کے لڑکوں کو کلینر رکھ لیا بس میں کلینجر رکھ لیا انہوں نے سی سی ٹی وی نکال لیا اور بچی کے ساتھ گھٹنا کر دی بس میں اس کے بعد اتنی شکایتوں کے باوجود بھی سڑک پہ سرکار کو آ کے کاریوائی کرنی چاہیے یہ اگرین آپ مانیے ان آروپیوں کے خلاف آس دنانگ تک کاریوائی نہیں ہوئی اور ایسے آروپیوں کو جو بچانے والے لوگ ہیں ان کا سرکار اپنے در پہ بھلا کے مہمہ مندن کرتی ہے چاہے وہ سفراج جی کی سرکار ہو اور چاہے کمنلاز جی کی سرکار ہو سنیے انہی آئی آپ کو بتا دوں مہیلہ سورکشا کیلئے انہی کی ٹول پرچیوں پہ ہمیسہ نمبر آتے تھے پتہ نہیں یہ اب کیا ہوا کمنلاز جی کی سرکار آئی کیا بدلی چیزیں کیا نہیں ہوا آج آپ ٹول پرچی لے لیجئے نہ آپ کو اس میں ٹول فری کوئی نمبر ملنا ہے نہ مہیلہ سورکشا کا کوئی نمبر اس میں ڈسپلے ہو رہا ہے نہ آپ کی گاڑی کہیں خراب جائے ہو جبکہ انہی چیزیں کی رول ہیں ان کو دھیان دینا چاہیے بھاری ادھوک منتری ایسے بہت ساری چیزیں ہیں میں کہ یہ کہہ رہا ہوں مہیلہ سورکشا پہ سنگیتا دیدی پارٹی گئی ایک طرف بلکل مانا ہوتا ہے کہ آدھار پہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آج کمالنات جی کو بھی سیوراد جی کو بھی ایسورے پانڈے کو بھی سنگیتا دیدی کو بھی سواتی دیدی کو بھی راجو دیدی کو بھی کہ جو سڑک پہ چل رہی ہے بچی وہ ہمارے گھر کی بچی ہے بلکل وہ ہونا چاہیے بلکل ہمارے دیر سے جو ہمارا ڈسکرشن چل رہا ہے کہ کسی پارٹی وشیز پر یا سرکار پہ اس پر نہیں چل رہا ہے اور میں نے بھی کئی ایسے سجھاؤ دیئے ہیں میری سرکار ہوتے ہوئے بھی میں نے کہی اسے سجھاؤ دیئے ہیں جو سرکار کو ان چیزوں پر کاری کرنا ہوگا کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اب دوسری گھٹنا بھی اسی گھٹیت ہو اور اس کے لیے ہمیں پیرے سے تیاری کرنی ہوگی اور سرپرستی ہٹانی ہوگی چاہے کسی کی ہو میں کہتا ہوں آپ مار پیٹ میں کسی کی سرپرستی کوئی نیتا کر دے ٹھیک ہے کسی ایسے اپراد میں کر دے میں کہتا ہوں چلو ہر نیتا پال کے رکھیں لیکن سفارش نہیں ہوتے سفارش ان معاملوں میں نہیں ہے سفارش ان معاملوں میں نہیں ہے سفارش ان معاملوں میں نہیں ہے ساتھی جی تکی اکنا جو بسکیشن ہوا ہے بلکہ بہت موچوں پر لڑائیں گھڑی جانی ہے یہاں پہ میں نے بھوپال میں دیکھا ہے کہ کچھ دینوں پہلے ریلویس ٹیشن پہ ایک چھوٹی سی بچی کا بلدکار ہوا اور جو بلدکار کرنے والا تھا وہ پولیس کا کوئی سبندی تھا اب وہ بچی کو جیز نے بچا کے اس کو اڑھایا تھا پولیس والوں نے وہ بندے کو لے جا کے پولیس ستانے میں مارا مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے جو بچا رہا ہے اسی کو آپ پیٹ رہے ہو یہ تو یہ یہی ہے کہ سرپرستی دیپیش جی ختم کرنی ہوگی سوڑا سوار بستار سے آپ بتا ہے ایسے آپ نے کئی چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی بہت مورچوں پر لڑائیں لڑنی ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیس کو کل سے اتار دیجئے یا ہر آدمی سڑک پر اتر جائے ایسے نہیں سدھرنی ویمس تھا پولیس اپنی جگہ پر کام اپنے کر رہی ہے ان کو جو دعا کرنا ہے وہ اپنے حساب سے کریں گے اس کے علاوہ بھی لڑکیوں کو اتنا منٹلی سٹرونگ بنانا ہے یہ سب سے مہتپونڈ بات ہے کہ ہر سے باہر بھی آپ اکیلے بھی جاتی ہونا تو کسی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھئے کوئی ماں باپ اپنی بچی کو نہیں خرید کے دے گا لیکن اب میں دیکھئے جو سمادھان اس پر جا رہا ہوں وہ دیکھئے بہت اچھی باتیں لگتی کہ ایسا کر دیں ویسا کر دیں ہوتا نہیں ہے میں لٹرلی بتا رہا رہا آپ کو ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جو اجاروں کروڑ کا فنڈ بنا این نربیا فنڈ ہے آپ اس پیسے کو منگائیے اس پیسے سے آپ مرچی کا سپرے خرید کر ہر گلز اسکول میں جا کر دیجئے یہ کوئی ماں باپ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مرچی سپرے کبھی خرید کے نہیں دے گا بھلے کچھ بھی ہو جائے ہم اتنے لاپر میں ہے کچھ بھی کہ لیجئے لیکن اگر ہر اسکول میں یہ دیا جائے وہ آپ پیسے کا وہاں ہی اس کیجئے آپ ایسی فنڈ کا یوز تو کیجئے کوئی ہوس نہیں کرے دکھت یہ سواتھی جی سر کیا ہوتا ہے یہاں پہ بہت ساری لوگ اچھے ایجوکیٹڈ ہیں اور کچھے گریب جو وہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو خود ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے حساب سے جینا چاہتے ہوئے بھی نہیں جی پارے کیونکہ ان کو لڑکی کا پردہ لگا کے رکھا ہے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی ہو ڈیفینس نہیں کر سکتی ہو اپنے آپ کو بچا کے اچھا رشتے داروں نے کچھ کیا تو آپ کو دبا کے رکھنا چاہیے یہ باہر نہیں بلنے بولا نہیں ہے بکوز تمہارا نام خراب ہوگا رشتے دار خراب ہو جائیں گے تو یہ سب چیزوں سے تھوڑا اوپر آکے سوچنا پڑے گا راجو جی نہیں لگتا آپ کو کی نربہ فنڈ کے یوز کی آج ہم تمام جو آکھڑے دیکھیں کچھ راجیوں نے یوز کیا چھوٹے چھوٹے راجیوں نے یوز کیا لیکن مہاراشتر ہو یا دلی میں کےول 30 لاکھ روپے اب سوچیں اتنی بڑی دلی جہاں پر سب سے آدھا ریپ ہوتا ہے وہاں پر کیول 30 لاکھ روپیا کھڑ چوبا جبکہ ہزاروں کروڑ کا فنڈ ہے وہ راجو جی کیا اور اس طرح اس فنڈ کا کیا یوز ہو سکتا ہے دیکھیں نشت روپ سے اس فنڈ کا سکار آتما اپیوگ ہونا چاہیے اور بہت سارے جو ہرڈلز بیچ میں آتے ہیں ہم بہت ساری چرچہ کر لیں لیکن اس میں سے آپ ابھی جانتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کتنی چیزیں کڈیر ہوں گی کتنی چیزیں نہیں ہوں گی کیا ہوگا تو ہمیں کیول ایک وشے پر اڑک نہیں رہنا چاہیے نشت روپ سے اس فنڈ کا سکار آتما کوپیوگ ہونا چاہیے اس کے بیچ کے سارے ہرڈلز ہٹنے بھی چاہیے کی بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے اور وہ راجنیتی سے اٹھ کر اوپر ہونا چاہیے ساری کینڈر کی سرکار ہو یہ ساری پردیش کی سرکار ہو دیش بھر کے سبھی لوگوں کو اس بارے میں ویچار کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو دوسری بات بھی کہتی ہوں سرکار پر نربھر رکھ کر اور رہ کر نہیں جیا جا سکتا کہیں نہ کہیں ہمیں ہماری بیٹیوں کو بھی سکشم بنانا چاہیے اور مجھے یاد ہے آج سے میں پچیس اور اٹھائیس سال پہلے سے جو کام کر رہی تھی اور آج نیرنتر کر رہی ہوں اور آج اس کام کی ساتھکتہ نظر آرہی ہے جس دن ہم نے وہ کام شروع کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا لاتھی چلا رہا سکھا رہے ہو تو کیا ساس کو جا کے مارے گی تو میں نے کہا تھا ساس ہی بچی ہے کیا مارنے کے لیے ہم نے بیٹیوں کو لاتھی چلانا بندوق چلانا تلوہ چلانا یہ ساری ٹریننگ درگا بھائینی میں دی تھی اور اس ٹریننگ کے بعد میں آپ کو اتنے سارے پتروں کا جکھیرہ بتا سکتی ہوں کہ جہاں بیٹیوں کو ان کا لاب ملا ہے تو اس لیے ماتا پتہ جب اپنی بچی کو سپر بنانا چاہتے ہیں نا تو اسے گھڑی بھی سکھانے اٹھرہ سال انیس سال کی ہوئی نہیں کہ آپ فورویلر سکھانے کی بات کرتے ہو آپ پڑھائی کے سارے آیاں موں میں ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ ہر طرح سے سکشم ہو تو اس میں ایک چیز سیلف ڈیفنس بھی مواب کو جوڑنی پڑے گی سواتی جی یہ جو نشہ ہے یہ کتنے بڑا جڑھے اس طرح کی گھٹناوں کے پیچھے سب سے زیادہ ایک میں کہوں گی کہ جو یہ بلاتکاری کے دماغ میں آتا ہے ایک تو جتنا بھی انٹرنیٹ کم سے کم 20 سالوں سے چوبیس اور گھنٹے پون موویز سب کے لیے اویلیبل ہے تو یہ سب سے پہلا کم کرنا چاہیے بکوز چائنا میں کئی جگہ پر انٹرنیٹ کمپلیٹلی بند ہے کچھ جگہ پر فیس بوک بچوں کو دیکھنا چلانا آلا ہوں نہیں ہے ووٹسپ چلانا آلا ہوں نہیں ہے نیٹ چلانا آلا ہوں نہیں ہے اور دوسری چیز ہے یہ نشیلی چیزیں جو بھی شراب ہیں اس سے کیا ہوتا ہے گریب لوگوں کے لیے تو آپن بول سکتے ہیں لیکن یہ جو کم عمر کے بچے ہیں جن کو صرف اپنا شوک سمجھتے ہیں اور وہ پی کے ہیں سب فلموں کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو باتاتے ہیں کہ یہ سب کرنا میں لڑکا ہوں ایک تب پروریش یہ ہے کہ لڑکے کو سو گھنے ماف ہے سو گھنے ماف ہے اور لڑکیاں اگر گلتی سے بھی کچھ بھی کرتی ہیں تو وہ آپ کہے نہیں نہیں یہ لڑکی آپ نہیں کر سکتے ارے ان کو بھی لڑکے جیسا پالو کہ تم ڈیفینس کر سکتی ہو اشور جی یہ دیکھئے اور بھی ہمیں طرف جاتے ہی نہیں دماغ کی یہ بھی ایک بہت بڑی جو ایک ورکررتی آ رہی ہے دماغ میں پون کلیپس واقعی جب سے ڈیٹا سستہ ہوا ہر موبائل میں آپ دیکھ لیں گے کیا استثتیاں ہیں اگر ان پر آپ روکنے جاتے ہیں سرکار روکتی نہیں روک دیتی تو پھر اس پر سوال رکھنے لگتے رہے صاحب آپ تو بابندی لگا رہے اس طرح کی چیزیں کریں تمام سوالوں کے جواب سرکاروں کو بھی دینا پڑتا ہے تو یہ اور ڈرگز نشا آج وہ جو پولیس پھر میں آتا ہوں کیونکہ سب پولیس والوں کو پتا ہے کہ صاحب کہاں بک رہا ہے باقاعدہ وصولی ہوتی ہے کیا پولیس اتنا نہیں کر سکتی ہے کیا کہ اگر کسی علاقے میں اگر ڈرگز بکنے کی سوچنے اگر سی ایم صاحب کو مل جا ہے تو کیا اس پورے تھانے کے اس ٹاف کو نہ صرف سسپینٹ بلکی برخواس کر دیا جا ایک کاروائی تو کم سے کم کہیں تو ہو ورنہ تو پھر میں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے پر ڈھولتے رہے ہیں کہ صاحب پولیس کو کچھ مت کہیے کہ صاحب سرکار کو کچھ مت کہیے پھر کس کو کہیں صاحبہ ہمارے ہاں سسٹم گڑبڑ یہ ہے کی ابھی جیسے بیہار میں کانون کی میں سن رہا تھا لاغو کر رہے ہیں کی اگر ناوالک شادی ہوتی ہے یا دہج مانتے والی کوئی شادی ہوتی ہے تو باراتی تو اندر جائیں گے جائیں گے پانڈیت بھی اندر جائے گا بینڈ والا بھی اندر جائے گا ساری چیزیں ہوں گی اب ہم آتے ہیں جیسے جس کو کہتے ہیں نا روٹ کاؤز پہ ہم کبھی نہیں جاتے پولیتین پہ بہن لگتی ہے تو ہم بیچنے والے کو پکڑتے ہیں بنانے والے کو نہیں پکڑتے ہیں ہیلویٹ بیکار کوئی پہن کے جاتا ہے تو چالان کس کا کا کاٹتے ہیں جو پہن کے جا رہا ہے بنانے والے مینوفیکچرر کو ہم کچھ نہیں کرتے تو روٹ کاؤز پہ اٹیک کریں گے چانک نے کہا ہے کہ جڑ میں مٹھا ڈال دو تو یہ جھاڑ کبھی ہوگے گا ہی نہیں تو جڑ میں مٹھا ڈالنے کی قواعد ہونی چاہیے آپ ایک کسی پاوڈر پوڑیا بیچنے والے کو پکڑ لو کچھ نہیں ہونا اس کا جو روٹ کاؤز ہے اس پہ اگر آپ نے اٹیک کیا تو جا کے ہمارے ہاں سماج صدھار ہوگا اگر آپ روٹ کاؤز پہ اٹیک نہیں کروگے تو وہ تو آپ ایک سلیپر سل مارو دو سلیپر سل مارو وہ تو ایکٹیویٹڈ رہیں گے ہی رہیں گے آپ پیڑ میں کٹائی کرتے ہو ٹھنڈ کے سیجن میں پھر اگاتے ہیں پھلوں کو تول دیتے ہو پھر پھل آتے ہیں تو وہ تو جلد ان کی جب تک مجبوط رہے گی تب تک وہ چلتے رہیں گے پھل فلانے ڈومین فلانے ڈومین فلانے اس کے فلانے اس کے فلانے یہ فلانے کم سے کم آٹھ آٹھ ہزار کے اسپاس پونٹ سائٹیں بین کر دی ہیں سی ہزار کے اسپاس بین کر دی ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ سے فائر وال لگا دیا ان پر نہیں آپ سے زیادہ وہ دیمان وہ سسٹم چلانے مالا ہے آپ نے مان لیجے مان لیجے ایکس وائی جڈ ڈاٹ کم کو اپنے بین کر دیا اس نے تتکال اس کا دوسرا ایک ریجسٹریشن دیا ایکس وائی جڈ ڈو ڈاٹ کم کر دیا اس کو وہ اوپن ہو جائے گی آپ نے تو ایکس وائی جڈ پہ ہی فائر وال لگایا نا ایکس وائی جڈ ایکس وائی جڈ یا ای بی سی ایکس وائی بی سی پہ تو نہیں لگا آپ کنٹینٹ پہ کیوں نہیں بلوکز لگاتے ہیں کنٹینٹ پہ کریے نا آپ پرٹیکلر نیم پہ کیوں جا رہے ہیں ڈیجیٹلی اتنا سٹرونگ ہے آج سپائی کیمرے اپ لفظ ہیں بچیوں کو بھی رکھنا چاہیے ہینڈ بیگ میں لگا لو سپائی کیمرہ موبائل اپنے گھڑی گھڑی آتی گھڑی میں لگا لیجے سپائی کیمرہ اس کا دروپیوگ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا دروپیوگ نہ کریں کہ کسی کو ٹرپ کرنے کے لیے آپ نے لگا لیا آپ اس کو لگائیے اپنی سرکشہ کے لیے کہ جب آپ ایسے کسی جگہ پہ ہو تو وہ کیمرہ آن ہو آپ کو دیکھیں اور سلس کی جو بات ہے وہ بہت آوشک ہے اور اس کی سکشہ جیسے آپ کی پارٹی کی سرکار ہے اور آپ ورشت نیتری ہیں کانگریس کی مدھپردیش میں کمال ناجی سے اگر آپ کی اگلی ملاقات ہو رہی آپ کیا پوائنٹ رکھیں گے ان کے سامنے بلکل اگر آپ نے کہا ہے کہ ادھی میری ملاقات ہوتی ہے تو اگلی پوائنٹ یہ ہی رکھیں گے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ملنا ہوں مجھے لگتا ہے ملنا چاہیے کمال ناجی کو بلکل بلکل ملنا چاہیے اور میرے ساتھ تو اور جو بہت آوشکہ سواتی جی کو لے کے جائے سواتی جی چلے اور سب ہی قوم مہلاؤں کو جانا چاہیے اور جانا چاہیے اور سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ جو کانون بنے ہیں ان میں سب سے پہلے سودھار کیا جائے اور جو نربھایا فنڈ ہے اس کا سہی جگہ پر یوٹیلائز کیا جائے وہ اب جا کر نہیں ہونا چاہیے اور سب سے ضروری جو میں سمجھتی ہوں دیش کے لیے پورے دیش کے لیے جو سب سے ضروری سمجھتی ہوں وہ ہے ایڈوکیشن سسٹم یادی سکشہ ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ جتنے کی شکشہ سے نیتک شکشہ کی ضرورت ہے سمجھتی ہوں نیتک شکشہ تو پارٹی کرم میں شامل ہے ہی کئی جگہ پر بند ہوگی نہیں بلکل شامل ہے نیتک شکشہ کا ہوتا ہے پارٹی کرم میں ہم ایڈوکیشن کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ سارے کیسز اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایڈوکیشن اچھا نہیں ہوتا ہے یہ اس میں میں آپ کے ساتھ سہمت نہیں ہوتا ایسے کڑھ لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لکھے بشاہ بھی کرتے ہیں پر میکزیمم کیسز کی میں بات کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ کیسز تو راہل گاندی جی نے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ دیش جب ہی صدر سکتا ہے جب یہاں کا سکشہ کا اسطر صدرے گا اور آپ دیکھئے جو ایڈوکیٹڈ دیش ہیں جو ایڈوکیٹڈ کنٹری ہے یہ آئر ویدھ کو اپچار ہو گیا میں کہنا ہوں کہ ہم کو بھی الوپیتھی سے اپچار کرنا پڑے گا ورنہ دش نرمیہ سے دشا تک آ رہا ہے دشا سے وہ پتہ نہیں کہا تک جائیں اس کے لئے ہم نے کہہ دی آپ کو کہ کانون میں صدھار ہونا چاہیے نرمیہ فنڈ کا یوٹیلائیز ہونا چاہیے ایک نیم بننا چاہیے سنگیل ایک نیم بننا چاہیے کہ جس تھانے سے یہ شکایت آیا کہ یہاں بھی ریپورٹ نہیں لکھے گئی وہاں جتنے جنویدار ہیں ان کو آجیون نہ تھانا ملے اور نہ ان کو کوئی لائن ملے یہ جسیل ہوگیا لمن کی پرکریہ ان کی ایسی ہو کہ وہ آجیون ترز جائیں یہ مطلب ہے کہ کس تو سکتی آپ کو دکھانا پڑے گیا جتنا بڑا پہلوس بان ہے وہی سسٹم میں صدہار کی ضرورت ہے وہ سکتی سسٹم میں دکھائی جائے گی اور اس کے علاوہ کانون میں بدلاؤ کی آوشکتہ ہے جو ہم نے تینچار باتی جو نکل کر سامنے میں لگتا ہے آپ کو رکھنا چاہیے اور بلکل ہم پوری سبی کو آشوست کرتی ہوں کہ یہ جو ساری باتیں جو آج ہمارے دسکرشن میں نکل کر آئیے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ ماننی مکھے مندریتا کی باتیں بہتیں جی رانجو جی last comment وشہ بہت گمبھیر ہے اور اس گمبھیر وشہ کی گمبھیرتہ سرکار کے لیے بھی ضروری ہے پرشاشنک ویوستہوں کے لیے بھی ضروری اور سماج کے لیے بھی ضروری ہے یہ تینوں آنگوں کو جب تک ایک ساتھ ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی میل کے پتھر تک پہنچیں گے اور اس لیے ان تینوں عوضتہوں میں جو پریورتہ کی عوشتہ ہے وہاں تک ہمیں آ جانے کی عوشتہ ہے دیکھیں بلکل ہونا چاہیے محلہ سمیتیاں ہوتی ہیں لیکن پولیس کا آج کوئی انٹریکشن نہیں ہے کہ وہ محلے میں جائے کسی کو فرصت نہیں ہے سب ہفتہ وصولی میں لگیں یا دوسرے کام میں لگیں اپرادیوں کو بچانے میں لگیں یہ سب بند ہونا چاہیے یقین مانیے اگر آپ آج چھپ رہے گئے کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور سرکار جس کی سب سے اہدہ ذمہ دارے میں ہمیشہ مانتو بھلے لوگ ہیں سمات جاگے گا لیکن اس کو جگانے والا ابھی تو کوئی چاہیے اور یہ کام سرکار کر سکتی پولیس کے کان امیٹ کر کے ہم نہیں کہہ رہا پولیس والوں پر کوئی ظلم استطم کیجئے نہیں لیکن ان کو اپنے ڈیوٹی تو کم سے کم ایمانداری سے کروانے کی آپ عادت ڈالیے جو بلکل کہہ کہ جو ویوستہ میں ڈھل چکے ہیں کہ ساپ کوئی اگر رسوگدار ہے اس کے لئے ساپ آپ دھرتی پاتہ لے کر دیں گے کوئی غریب ہے تو اس کے لئے کوئی کرسی سے اٹھنے تک کو تیار نہیں ہوگا یہ سسٹم میں ویوستہ بدلنی چاہیے کچھ ایسے اور بودھی جیوے کو اکٹھا کر کے سماج کے لوگوں کو اکٹھا کر کے چرچہ ہو ان سے سجھاو مانگے جائے ان پر سے کیول سجھاو نہ مانگے جائے عمل کیا جائے پیسوں کی کمی کا رونا کتہ ہی نہ رویں ورنہ ایسے میں سیکڑوں خرچے گنا دوں گا کسی بھی سرکار کے نمائندے کو کہ جہاں پر آپ فالتو پیسہ برباد کرتے ہیں کئی پیسہ آپ کا فنڈ لیپس ہو جاتا ہے اس لیے یہ نہ کہیں بیٹیوں کی سرکشے کے لیے پیسہ نہیں ہے صاحب ہمارے پاس یہ کہتا ہی نہ ہو سنگیتہ جی میں امید کرتا ہوں کہ یہ کم سے کم یہ بات کیا آپ دلیل نہ دے کے ساتھ فنڈ کی کمیتی اس لیے حسنی اپار آپ ایسا یہ بند کر دیجئے ورنہ گال بجانے سے کوئی مطلب نہیں ٹوئیڈ ہمت کیجئے اور ممتی مجلے چپ چپ اپنے گھروں بیٹی اپنے کورسی سمال لیے یہ اگر یہی اگر جواب دینا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دشا کے آگے ہم اور نہ جائیں ایک سختی لائیے نیند حرام ہو جانا چاہیے ہم تو کہہ رہے دیش کے نمائندوں کے سرکار کے نمائندوں کی کوئی ڈیوکین دروب راجی سرکار موڈی جی نے بھی کوئی ٹوئٹ نہیں کیا اتنی بڑی گھٹنا پر راجو جی مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیدنشیل معاملہ ہے اس پر ضرور کہنا چاہیے سرکار کے نمائندوں کو بھی شاہد تب ایک آگ جو آج بھڑا کٹھی ہے وہ شان تو پائے گی جب جندہ کو ریزلٹ ملے گا ورنہ یہ آپ پر تختہ پلٹتے دیر نہیں لگتی ہے آپ کا بہت شکریہ سنگیتہ جی راجو جی سواتھی جی اور اشوری جی آپ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جننے کے لیے تو مدے کی بات میں آج بس اتنا ہی لیکن پھر ہمیں اس مدے پر کبھی چرچہ نہ کرنی پڑے یہ ہم نے جب نربیہ کانڈ ہوا تو تب بھی کہا تھا لیکن درباگی کہہ سکتے اس دیشکہ کے جہاں پر ناری کی اس طرح سے پوجہ ہوتی ہے دیویوں کا سمبان ہوتا اگر وہاں پر اس طرح سے اگر کسی لڑکی کو کسی معصوم بچی کو عبود بچی کو جس نے دنیا نہیں دیکھی جو دنیا جانتی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی گھنونی حرکت ہو تو پھر شرم آتی ہے خود کو انسان کہنے میں اور واقعی سلسلہ بند ہونا چاہیے رکھنا چاہیے ورنہ پھر کسی پرلائے کے لیے لوگ تیار ہو جائے آج مدے کی بات میں اتنا ہی آپ دیکھ تیرے پتری کا ٹی وی نوستگار موسیقی